جے ہند سواگت ہے اب سبی کا آپ کے اپنے چینل اسٹیڈی اسٹیک پر دیکھیں تو اس تو آج کا یہ ہمارا سوال کیا ہے فور پلس فور ڈیوائیڈڈ بائی فور ملٹی پلائی بائی فور پلس فور اور یہ آگے جو چن لگایا ہے نا پیارا سا اس کا ناموتہ فیکٹوریل تو بھئیہ یہ جو چن فیکٹوریل کا لگیا ہے نا اسی میں آدھے لوگوں کی تو آتما باہر آ جاتی ہے یہ کس کا چن ہے یہ کیسے سول ہوگا اور اس طرح کا سوال دیکھیں جو بڑے بڑے اگزام ہوتے ہیں ان میں بھی بچے اس طرح کے سوال دیکھ کر گلت کراتے ہیں تو آج کے یہ ویڈو آپ اچھے سے دیکھ لیجائے آپ کو ایک ایک چیز معلوم پڑ جائے گی کہ اگر ایسا سوال آئے گا تو اس کو آپ کو کیسے کرنا ہے تو دیکھیں اس کے لیے چار اپسن دیئے ہیں پہلا دیا ہے بتیس دوسرا ہے بارہ تیسرا ہے چھبیس اور چوتھا ہے این او ٹی یعنی نن آف دیس اگر آپ کو اس کا آنسر آتا ہے تو کمنٹ کر کے جب باتا ہے اور نہیں آتا ہے تو چپ چاپ ویڈیو کو آگے دیکھیں اب دیکھیں کیا ہے کوسٹین 4 پلس 4 divided by 4 into 4 پلس 4 فیکٹوریل تو سب سے پہلے دیکھو بھی یہاں سب سے پہلے ہم اس کو سولو کرنا سیکھتے ہیں ادھر تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ جو 4 فیکٹوریل لکھا ہے نا اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو دیکھو ادھر سائیڈ میں آپ سمجھ لو یہ جو فیکٹوریل ہے اس چن کو کیا بولتے ہیں فیکٹوریل کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں فیکٹوریل اب جیسے کہ یہ چار کے ساتھ لگا ہے چار کے ساتھ لگا ہے تو اس کا مطلب ہوا چار فیکٹوریل تو اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چار کے ساتھ اگر یہ چن لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے چار کا گناہ اب اس سے چھوٹے والی سنکھے میں ہوگا یعنی کہ چار کا گناہ تین میں ہوگا پھر سے اب اس کا گناہ دو میں ہوگا پھر اس کا گناہ ایک میں ہوگا اب بس ایک تک جیسے ہی آیا نا اب بھائیہ جیرو میں تھوڑا ہی گوڑا کر دیں گے کیونکہ اب ایک کے بعد جیرو میں گوڑا کریں گے تو سب جیرو نہ بن جائے گا تو دیکھیں چار فیکٹوریل کا مطلب کیا ہے چار گوڑے تین گوڑے دو گوڑے ایک اب اسی طرح پانچ فیکٹوریل لکھا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا پانچ گوڑے چار گوڑے تین گوڑے دو گوڑے ایک یعنی کہ گھٹے کرم میں آپ کو ایک تک گوڑا کر دینا ہے اب دیکھیں فیکٹوریل کا چند ایک تو یہ ہوتا ہے اور ایک اس طرح کا بھی ہوتا ہے یعنی کہ پانچ فیکٹوریل اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ پانچ فیکٹوریل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں چار فیکٹوریل کا مان آپ کا کیا جائے گا چار گوڑا تین گوڑا دو گوڑا ایک یعنی کہ چار تیا بارہ اور بارہ دونی چوبیس اور چوبیس اکم چوبیس تو بھائیہ آپ کا جو یہاں سے چار فیکٹوریل کا مان آ جائے گا وہ آپ کا کیا جائے گا چوبیس آ جائے گا چلیے اتنا کلیر ہے اب دیکھتے ہیں اب آگے دیکھیں چار پلس چار تو دیا ہے چار پلس چار ڈیوائیڈڈ بائی چار گڑتے چار پلس میں چار فیکٹوریل دیا تھا تو اب چار فیکٹوریل کی جگہ ہم کیا رکھ سکتے ہیں چوبیس رکھ سکتے ہیں کیونکہ چار فیکٹوریل کا معنی کیا ہوتا ہے چوبیس ہوتا ہے نا چار فیکٹوریل کا معنی چوبیس ہوتا ہے تو ہم کیا کریں یہ جو چار فیکٹوریل ہے اس کی جگہ اب ہم نے یہاں پر کیا رکھ لیا چوبیس رکھ لیا اب دیکھئے اب بھئیہ ایک نیم آپ نے پڑھا ہوگا کون سا یہاں دیکھ لو کون سا بھئیہ بورڈ ماس بورڈ ماس کئی لوگ اس کو کیا بولتے ہیں بڈ ماس اب بڈ ماس نہیں ہوتا ہے بورڈ ماس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے M سے multiply, A سے addition اور S سے subtraction یعنی کہ اگر آپ کو کسی سوال میں جوڑ گھٹانا گھڑا بھاگ اور جو off ہوتا ہے جس کو ہندی میں کا بولتے ہیں bracket یہ سب اگر ایک ہی سوال میں مل جائے نا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ آپ کس کو پہلے solve کریں یعنی کہ پہلے بھاگ کریں گھڑا کریں جوڑ کریں گھٹانا کریں bracket solve کریں یا پھر کا کو solve کریں تو اسی کے لیے ہمارا یہ جو نیم ہے board mask کا نیم یہ بنایا گیا تو اس کے انصار کیا ہوتا ہے جو انک پہلے یعنی کہ b پہلے ہے یعنی کہ bracket پہلے ہے نا تو سب سے پہلے سوال میں bracket solve کریں گے اب اس سوال میں جرہ آنکھیں پھیلاو اور دیکھو کہ یہاں کہیں bracket ہے ارے نہیں ہے نا اس کے بعد دیکھیں o یعنی کہ off ہے تو دیکھیں یہاں پر off یا ہندی میں k لکھا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے اب جرہ آنکھیں پھیلا کر دیکھو d سے کیا ہوتا ہے divide اور یہاں پر دیا ہے یہ 4 divided by 4 divide دیا ہے تو چلو بھئی یہ divide پہلے کر لیتے ہیں تو چار پلس چار سوری چار چار پلس یہ لگا دیا اب چار divided by چار تو لکھا ہی ہے تو چار سے جب چار میں بھا کریں گے آئے گا چار ایک کم چار اس کے بعد ویسا ہی اتار دو گھنے چار پلس چوبیس ایک دم بچوں والے طریقے سے میں آپ کو solve کرنا سکھا رہا ہوں ایک ایک step کی اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے چلو divide ہو گیا ہے ہم نے کہا کہ divide کے بعد کیا ہوتا ہے اہم یعنی کہ multiply تو بھئیہ multiply ہے یہاں پر آجی بلکل ہے دیکھئے چار پلس اور ایک اور گھڑا چار لکھا ہے تو یہ جو گھڑا کا چن ہے اسی کو تو multiply بولتے ہیں نا انگریجی میں تو ایک گھڑا چار لکھا ہے تو یعنی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے divide کے بعد multiply solve کرنا ہے تو ایک اور چار کا گھڑا کریں گے ایک چوکو کیا آ جائے گا چار آ جائے گا اس کے بعد پلس میں 24 ٹھیک ہے اب multiply کے بعد کیا آ جائے آ گیا اے آ گیا اے یعنی کہ ایڈیسن یعنی کہ جوڑ تو بھئیہ چار جوڑ چار جوڑ چوبیس یہ اب تو تینوں جوڑ کے ہی چن ہے تو اسی کو solve کرنا ہے نا تو دیکھے چوبیس چار اٹھائیس اور اٹھائیس چار کتنا آ جائے گا 32 آ جائے گا یعنی کہ اس سوال کا آنسر کیا ہو جائے گا 32 ہو جائے گا اب اے کے بعد کیا آتا ہے اس یعنی کہ subtraction گھٹانا یار جب پورا solve ہوئی چکا ہے جہاں ہم مطلب addition تک آئے اور پورا سوال solve ہو چکا ہے اب گیس میں subtraction تو ہے نہیں تو اب subtraction کا کیا کریں گے subtraction گیا تے لینے ٹھیک ہے تو کیا ہوگے divide multiply addition کے بعد تین چیزیں تھیں تو ہم نے اس کو sequence solve کر لیا تو اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا بھئیہ کی سب سے پہلے تو جو یہ اے option ہے نا 32 یہ اس کا صحیح answer ہو جائے گا اس میں آپ نے factorial سیکھ لیا کیا ہوتا ہے board mask کا نیم سیکھ لیا اور ایسے جو سوال ہوتے ہیں ان کو کیسے کرنا ہے یہ سیکھ لیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے سون میں آ گیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو ویڈیو کو ایک لیک کر دیجئے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری چینل پر آپ کو ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہتی ہیں آپ ملتے ہیں آپ سے نیکچ ویڈیو میں تر تک کے لیے دھنیواد بائی بائی ٹیک کیئر